دلی شراب گھوٹارا ماملے میں اروند کیجریوال نے اپنی گرفتاری کی خلاف سپریم کورٹ میں یارچکہ لگائی جسٹس سنجیف خنہ اور جسٹس دھپانکر دتا کی بینچ نے ماملے کی سنوائی کی کیجریوال کی اور سے ابیشیک منو سنگوی اور ایڈی کی طرف سے ایس وی راجو نے دلیلیں رکھی سنگوی نے ساری دلیلیں دوہرائیں جو جو انہوں نے ہائی کورٹ میں دی تھی بینچ نے کیجریوال کی وکیل ابیشیک منو سنگوی سے پوچھا کہ دراصل آپ گرفتاری اور ریمانڈ کے خلاف ہیں اور آپ کے جمانت کے لیے عویدن کیوں نہیں کیا اس پر سنگوی نے کہا کہ گرفتاری عوید ہے اس لیے ہم پر ایڈی کے وکیل ایس وی راجو نے کہا کہ انہوں نے پشلی کسٹڈی کا بھی ویرود کیا تھا ان کو نوٹس بھیجے گئے تھے آپ نے نظر انداز کر دیا سنگوی نے کہا کیونکہ وہ عوید تھے کورٹ میں سنوائی دو بچ کر پچپن منٹ پر ہوئی تھی اس کے بعد سنگوی نے قریب ایک گھنٹے تک لگا تھا اور اپنی باتیں رکھیں کورٹ نے اس پور معاملے میں پوچھا کہ آپ کو اپنی بات پوری کرنے کے لیے کتنا سمجھ چاہیے سنگوی نے کہا کی کم سے کم دو گھنٹے پھر کورٹ نے کہا کی تو پھر کل آنا ہم اس پر تیس اپریل کو سنوائی کریں گے نو اپریل کو دلی ہائی کورٹ نے کیجریوال کی گرفتاری پر سہی ٹھہراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایڈی کے پاس گرفتاری کے پریابت ثبوت ہیں اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دس اپریل کو عربندی کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یارشکہ لگائی تھی پندرہ اپریل کو سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے انتیس اپریل کی تاریخ دی تھی سنگوی نے کورٹ سے کہا ایڈی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ اس کے پاس آدھار ہے کیونکہ کیجریوال کو گرفتاری سے انترم راحت نہیں دی گئی جیسٹس خنہ نے سنگوی سے پوچھا کیا آپ خود برودہ باسی نہیں ہو رہے آپ نے کہا کہ سیکشن پچاس کے تحت بیان ریکارڈ نہیں کیے گئے پھر بعد میں آپ بیان دینے کے لیے نہیں گئے سنگوی نے جواب دیا کہ وہ سیکشن پچاس کے تحت جو ریکارڈ کیا اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں سنوائی کے دوران ابھی شیخ منو سنگوی کی اور سے کہا گیا کہ ہم نے گرفتاری کو چنوٹی تھی ایسا اس لیے کیونکہ ہم اسے عوید مانتے ہیں پروورتہ نے دشارہ کے وکیل کی اور سے کہا گیا کہ نیشلی عدالت میں انہوں نے خود کو حراست میں بھیجے جانے کا بھی پیرود نہیں کیا سنگوی نے اس دلیل پر کہا کہ اروند کیجریوال کا نام سی بی آئی کی ایف آئی آر یا ایڈی کی ای سی آئی آر میں نہیں ہے کیونکہ سیوجہ کے خلاف بعد میں کچھ لوگوں کے بیان انہیں گرفتار کیا گیا ججہ نے کہا کہ آپ یہ باتیں جمانت یاچی کا داخل کر اس میں بولنی چاہیے سنگوی نے کہا کہ جس کے بیان کے آدھار پر بنا کر مجھے گرفتار کیا گیا اسے بعد میں جمانت مل گئی جبکہ پرانے بیان کے آدھار پر چناف سے ٹھیک پہلے اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا سنگوی کے مطابق ایڈی چاہتا ہے کہ اروند کیجریوال نے پوچھتارش میں سہیوگ نہیں کیا پر کیا یہ گرفتاری کا آدھار ہو سکتا ہے تارہ انیس سے صاف کہتی ہے کہ ارسٹ تب کیا جائے جب ایسا کرنے کے لئے ضروری ثبوت ہو ڈلیلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی اور اسے کہا گیا کہ اروند کیجریوال کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا اور گرفتاری کر لی گئی حالانکہ بعد میں جسٹس کھنہ نے کہا کہ یہ ویرودھا بھاسی دلیل ہے اس سمائے نہیں آنی چاہیے اور بیان درج کیسے ہو سکتے موسیقی